اس لئے کہا گیا ہے کہ تات سرگ یا پورگ سکھ دھری تلائی کے انگ تول نہ تاہی سکل مل جو سکھ لو ستسنگ سرگ کا سکھ موچ کا سکھ تراجو کے ایک پلڑے پر رکھ دو لیکن ستسنگ کا سکھ دوسرے پلڑے پر رکھو تو ستسنگ کا سکھ بھاری ہو جائے گا اور سرگ کا سکھ بھی ہلکہ ہو جائے گا وہ سکھ ہے آپ کے پاس ستسنگ سے شہن سیلتا آتی ہے بیویک آتا ہے ہمارے گرو کی گرو بشال دیو کا ایک سس ستھا وہ کہہ رہا تھا اگر گرو دیو آپ مل گئے بشال دیو سے کہتا تھا تو میں جیل کے باہر ہوں نہیں تو جیل میں ہوتا بولے کیا بات بولے من میں اتنا کروڈ آتا ہے کہ پڑوشی کی ہتیا کر دیتا ہے تو بشال دیو نے ایک اتنا خطرنا کا آدمی شادھو بنا ہے کسی روز کروڈ آ گیا تو گرو کھتیا کر دے گا بولے اب تو کروڈ ختم کروڈا شروع ہے گرو کی شیوہ کر پتا ہے جیس سمیں تم ستسنگ میں اشنان کرتے ہو کام کروڈ لوب موح ایرشہ دوے سہنکار کا مل بھولتا گنگا جمنا سرسوطی ترونی سنگم چھپرا ندی میں اشنان کرو پاروتی ندی میں اشنان کرو ندیوں کا مہت ہے ندیوں کی مہیمہ ہے ندیوں کو تیرت مانا گیا ندیوں میں ڈوب کی لگائی گئے ندیوں میں گھاٹ بنائے گئے ندیوں کی کنارے سادو سنتوں نے آسرم بنائے ندیوں کی کنارے پنڈے پوجاری بیٹھ ہوئے ہیں گھاٹ میں اشنان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں منتر پڑھتے ہیں سب اچھا ہے لیکن یاد رکھنا دنیا کی سبھی ندیوں میں ڈوب کی لگا لو سبھی تیرتوں میں ڈوب کی لگا لو لیکن انتیم تیرت جو ستسنگ کا تیرت ہے اس میں جب تک ڈوب کی نہیں لگاؤ گے تب تک آتما کا تارین ندی الہاباد میں کم حمیلہ ہونے جا رہا ہے تو سنت لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں پر قریب قریب بیسو کلومیٹر میں سب ماتماؤں کی منڈب بن رہے ہیں ایک سے ایک سب منڈب تیار ہو رہا ہے تو ہمارے شنط جی نے وہاں جگہ مانگی اپنے لئے افسر سے تو افسر بولا لکھ لو جگہ دی جائے گی تو شنط جی نے پوچھا کتنی جائے گی لکھ لو سب سے زیادہ دی جائے گی تو ہمارے شنط جی نے جتنی مانگا ڈالے بھکتوں کی جمین تھی تو وہ سب بھکتوں نے کہا میں جمین دیتا ہوں تو پھر اپنی جمین ایکڑوں میں مل گئی اور پھر ہی میں مل گئی افسر کی بھی جرورت نہیں ہے سنط جی نے کہا گردیوں کام سب بن گئے ٹی بیم پرمچن سنتے تھے لوگ اب اس میں ایک بھکت وکیل ہے وہ کہتا ہے پچاس تو لیٹرین سوچالہ میں بنوا دوں گا گروہ جی کے آسرم میں بھکتوں کے لئے پچاس ابھی ہم کو ملا بھی نہیں بس خالی ٹی بیم سنا آپ وہاں گئے بھی نہیں ہو لیکن آپ کا بھاگ وہاں پہنچ گیا ہے اور آپ کے لئے سوچالہ بنانے کے لئے ایک وکیل نے سنکل پڑی اب پچاس میں بنا دوں گا گورمنٹ کہہ رہی پچاس ہم بنا دیں گے تو اور جرورت کیا ہے آخر کھانا آپ چاہیے کی پاکانے چاہیے سب بہت ہے تو سوچالہ اتنا بہت ہے تم یہیں بیٹھے ہو تمہارا بھاگ وہاں پہنچ رہا ہے ہم یہیں ہیں قسمت وہاں کام کر رہے ہیں تم گاؤں میں رہ کر کے کرم اچھے کرو گے گھر میں رہ کر کے کرم اچھو کرے گئے وہ کرم بھاگ بن کر کے جھالا بھاڑ میں تمہارا انتظار کرے گا اور وہاں پر تمہیں سبیدھا اور سمبان دلا دے گا تم بعد کو پہنچو گے جھالا بھاڑ تمہارے کرم کا پھل پہلے پہنچ جائے گا یہ ہمیشہ یاد رکھنا کرم تو تم سیملہ میں کرو گے بھوانی منڈی میں کرو گے بکانیم کرو گے پاتن میں کرو گے لیکن اس کا پھل تم جدھر جاؤ گے ادھر آگے آگے تمہارے ساتھ پہنچے گا اس لئے کہتے ہیں کہ سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن تمہارے اچھے کرم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں کوئی مطر کی طرح تمہارے ساتھ جنم جنم تک تمہارے ساتھ لہتے ہیں دوسرے جنم بھی ساتھ جاتے ہیں اس لئے اچھی کمائی کرو یدھی ماں کو تم گالی دینے لگ جاؤ تو سمجھ لو مایا نگر میں تم تھگا گئے ہو اپنے پیتا کو آنکھ دکھانے لگ جاؤ تو سمجھو مایا نے تم کو تھگ لیا ہے اور پیتا کے پیر چھو کر کے آسیرباد مانگنے کے لئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ تو سمجھو تم نے مایا کو جیت لیا ہے اور دنیا کے سبھی دیوی دیوتاؤں کو خوش کر لیا ہے اور یدھی تم اپنے ماں کے پیر چھو کر کے ماں سے ایک بار پوچھ لو کی ماں میرے سے تین بیکتی سنسار میں ایسے ہوتے ہیں جو تمہارا کبھی اہت نہیں سوچتے ایک تو ہے ماں دوسرا ہے تمہارا باپ اور تیسرا ہے تمہارا گرو یہ تمہارا اہت نہیں سوچتے اور یہ تینوں تم کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتے ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی سکھی رہے ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا شمپن رہے پرشن رہے ہر گرو چاہتا ہمارا ہر شش دھنوان ہو بدھمان ہو گڑوان ہو مہان ہو یہ جتنے سبھا میں لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے ہم کو سوچنا پڑتا کبھی کبھی من میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بھکت راجندر سو دیا کا کام بھی اچھا چلے پتھر کھدان کا کام سب کے بارے میں گروہ سوچتا ہے مہ باپ اپنی بیٹی اور بیٹے کے بارے میں پہو کے بارے میں بھی سوچتی پوتا کے بارے میں سوچتی ہے ایک دادی ماں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ میرا پوتا بیمار ہے پوتا کو تراجو کے ایک پلڑے پر بٹھا دو اور دوسری طرف میں نوٹ رکھ دوں گی جتنے جتنے گڑی بتاؤ اس کے برابر تول دوں گی لیکن میرا پوتا مرنا نہیں چاہیے بچنا چاہیے اور کہو تو سونا رکھ دوں گی اتنا وزن لیکن پوتا بچنا چاہیے تو دیکھئے یہ ان کی کتنی بڑی کرونا ہے کتنی بڑی ممتہ ہے کہ سب کچھ چلا جائے لیکن میرا پوتا رہنا چاہیے پھر وہ پوتا جبیدھر ادھر گلتی کرے کہنا نہ مانے اور دادی ماں کو آنکھ دکھائے تو اس کو کتنا دکھ ہوگا کبھی آنکھ دکھانا دادی ماں کے پیر چھو لیا کرو ہنکار مت کرو کتنے لوگوں کے پاس میں تو اتنا آبھیمان ہے کہ اپنے باپ کے بھی پیر چھونے میں چھتیس گڑ میں جانجگیر چاپا چلے میں میرا پروچن تھا تو ایک باپ آیا بولا میں جمین دان دیتا ہوں آسرم بنالو لکھوا لو میں نے کہا ٹھیک کلا کر دیکھ لوں گا اُدھری بیدائی ہے شام کو اس کا بیٹا اور بیٹی آئی بولے آپ کو جمین دینا چاہتے ہمارے پیتا جی آپ لینا بن تو ہم نے کہا میٹر کیا وہ میٹر ہے باپ بیٹے میں تھوڑا لڑائی ہے گول چال بند ہے تو میں نے کہا میں کل جمین دیکھنے آ رہا ہوں تم بھی آ جانا وہیں پر میل کرا دوں گا دونوں کو ملا دوں گا ٹھیک ہو تم اٹھو اپنے پیتا جی کے پیر چھولو اور جو بھی گلتی ہوئی چھما مانگ لو تو اس کا باپ بولا یدی تم جمین نہیں لگے تو دوسرے کو لکھ دوں گا پر اس کو نہیں دوں گا تو میں نے کہا نہیں نہیں گلتی بیٹے سے ہو گئی ہے آپ سے کچھ کٹھور بولیں آپ مجھ سے کہو میں اس نالائک کے پیر چھولو یہ اتنا گھمنڈی ہے یہ پیر نہیں چھو سکتا میرا پھینشلہ پھر ہم نے تھوڑا بہت کر دیا ٹائم نہیں تھا میں چلا آیا دوبارہ بات نہیں کیا کیا ہوا جو ہوا لیکن نمبرتہ آپ دیکھیں پانی جب میگوں سے برستہ ہے ببلو پارت ساتھ میگ جب برستے ہیں تو پانی کہاں بھرتا ہے جا کر جہاں گڑھا ہوتا ہے جہاں تالاب ہوتا ہے اونچے ٹیلے پر پانی نہیں رکھتا ہے تو جہاں نمبرتہ ہوتی ہے لچمی کی جب برشات ہوتی ہے تو جو بیکتی نمر ہوتا ہے بینمر ہوتا ہے سرل ہوتا ہے یہ لچمی جا کر کہ وہیں اکٹھی ہوتی ہے اور جو اہنکار میں ڈوبا ہے وہاں سے کھشک جاتی ہے اس لئے بینمر بنو آپ جتنے بیعاپاری دیکھتے ہوں گے سبھی بینمر ملیں گے آپ بیعاپاری نمسکار نمسکار بھائی صاحب نمسکار نیتا جو بڑا نیتا آپ دیکھیں گے بہت بینمر ملے گا یہ تو جیب ٹاپ نیتا ہے اس کے تو اکڑ رہتی ہے یہ تو کیا بات ہے گردن ایٹ کے نکلتا ہے جانا ادھر ہے گردن ادھر ایٹ کے چلتا ہے تیرشی آنک سے راستہ دیکھتا ہو ایٹ دیکھتا یہ ایٹ جانتا کے لوگ کسی کی ایٹ نہیں دیکھتے جو ایٹ دکھاتا ہے تو اس کی گردن کو پورا ایٹ دیتے ہے شدار دیتے ہے نمرتا جو نمرتا شوک گہلوت میں ہے بڑے بڑے لوگوں میں بڑی نمرتا ہوتی نمرتا کے بینا وہ بڑے بن ہی نہیں سکتے ہیں اور جن میں بڑا ہنکار ہوتا ہو بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں بہت ہنکار والے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور یدی کبھی چھل کبڑ کر کے ہنکاری بڑا بن گیا تو زیادہ دن بڑا نہیں رہ پائے گا دو چار دس مہین میں ایک راؤنڈ میں پھر چھوٹا ہو جائے گا اس لئے یاد رکھنا آپ کو اگر صدیو بڑے رہنا ہے صدیو اونچے ٹیلے پر کھڑے رہنا ہے مہان بن بن بنا سیکھئے بنمرتہ سیکھئے سرل ہو سیکھئے کیونکہ آدمی خود بڑا نہیں ہوتا ہے اس کو بڑا بنانے والے لوگ ہوتے تب وہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا بنانے والے لوگوں کو جو نمس کار کرتا وہ ہی بڑا بنا رہتا ہے اس اب ایمان نے کتنا نیتاؤں کا بھی نقصان کیا ہے کتنا کسانوں کا نقصان کیا ہے اور کتنا سب کا نقصان کیا اب ایمان میں مینہ پنچی ہوتا اس کا نام ہی ہوتا مینہ مطلب میں کچھ نہیں ہوں تو اس کو لوگ پنجڑے میں پالتے جو بولتی میں کچھ نہیں تو پنجڑے میں پال کر اس سے پریم کر کھلاتے پلاتے اس کا درشن کرتے لیکن بکری وہ بولتی میں 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 دن بھر میں میں کرتی رہتی تو اس کا کیا حال ہوتا ہے مینہ جو مینہ کہتی ہے وہ پنجڑے میں پالی جاتی ہے مینہ جو مینہ کہتی ہے وہ پنجڑے میں پالی جاتی ہے بکری جو میں میں کرتی ہے وہ اپنا گلا کٹاتی ہے بکری جو میں کرتی ہے وہ اپنا گلا کٹاتی ہے بکری جو میں میں کرتی ہے وہ اپنا گلا کٹاتی ہے بکری جو میں میں کرتی ہے وہ اپنا گلا کٹاتی ہے مینہ جو مینہ کہتی ہے پنجڑے میں پالی جاتی ہے مینہ جو مینہ کہتی ہے پنجڑے میں پالی جاتی ہے بکری جو مینہ کرتی ہے وہ اپنا گلا کٹاتی ہے کبھی آپ نے ندیوں کا پانی پہاڑوں کے اوپر چڑھتے نہیں دیکھا ہوگا لیکن پہاڑوں کا پانی ندیوں میں گرتے دیکھا ہے اور ندیوں کا پانی شمندر میں پہنچتے دیکھا ہے کیوں جہاں گہرا بن ہوتا ہے وہاں پر پانی جا کر بھرتا چلا جاتا ہے ندیوں کا نیر شمندر میں چاہ کر کے نسچل ہوتا ہے جس طرح جیو جگدی سر کو پا کر کے نسچل ہوتا ہے ندیوں کا نیر شمندر میں جا کر کے نسچل ہوتا ہے ابھی میں بڑودرا سے ہوای جہاز سے آ رہا تھا اندور تو بڑودرا میں جب ہوای جہاز میں بیٹھنے چلا تو ایک نوی وقت لڑکا لائن میں آگے لگنے جا رہا تھا مجھے دیکھ کر تھوڑا رک گیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے کہا تم آگے رہو ہم پیچھے رہیں گے تو بولا ہم آپ کا ٹی بی میں پربچن سن چکے اندور کے رہنے والے ہیں اور مناور کے ستزنگ میں آپ کے ستزنگ میں ہم باجہ بجانے آئے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے آپ کو وہی ہیں پر ہمت نہیں پڑتی تھی بولنے کی پر آپ نے ہم کو اپنے آگے کھڑا کر لیا دھنے ہو گھر دیو آگے کر لو کوئی اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے جو سب کو آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے سب مل کر کے اس کو سب سے آگے کر دیتے ہیں اور جو سب کو پچھڑنے کی کوشش کرتا ہے سب مل کر کے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اس لئے سب کیلئے بھلا سوچیے صاحب بندگی بولیے سیدھے بیٹھ جائیے سیدھے بیٹھے سیدھے ہو گئے راجہ بیر بھدر کی کتھا میں سنا رہا تھا بشرام ساگر ساستر کی کتھا ہے پرانوں کی کتھا ہے راجہ بیر بھدر مزدوری کر کے پیٹ پالن کرنے لگ گئے پرش بلی نہیں ہوتا ہے سمیں ہوتا بلوان بھی نہ لٹی گوپی کا وہی ارجن وہی بانوان بڑی وچھتر بات ہے وہی ارجن ہے وہی بانو ہے لیکن کول بھیلو نے ارجن کو لوٹ لیا ہے گوپی کاوں کو لوٹ لیا ہے کیونکہ وہاں ارجن تو ہے دھنس بھی ہے بانو بھی ہے لیکن کرشن بھگوان نہیں ہے اس لئے ارجن لوٹا گیا ہے بھگوان ارجن کے ابھیمان کو بھی کبھی کبھی توڑتے تھے کہ تُو یہ مس سمجھنا کی میری ہی کلا ہے جب کرن اور ارجن کا یدھ ہو رہا تھا تو ارجن جب بانو مارتا تھا کرن کے رت پر تو کرن کا رتہ ٹھارا قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا اور جب کرن بانو مارتا تھا ارجن کے رت کی اور تو ارجن کا رت تین قدم پیچھے ہٹتا تھا لیکن بھگوان کرن کو دھنیواد دیتے تھے اور کہتے تھے دھن نشدھنوا کیا گجب ہے تیری طاقت تو ارجن نے کہا بھگوان میں بانو مارتا ہوں اس کا رتہ ٹھارا قدم پیچھے جاتا ہے اور وہ بانو مارتا ہے میرا رت تین قدم پیچھے جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو دھنیواد دیتے ہیں ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں تو کرشن بھگوان نے کہا ارجن تجھے پتا نہیں ہے تیرے رت کے اوپر میں بیٹھا ہوں تینوں لوگ کا وزن بیٹھا ہے اور ہنمان جی بیٹھے ہیں تب یہ تین قدم پیچھے جاتا ہے اور اس کے رت پر وہ اکیلا بھاری پڑ رہا ہے اٹھارا قدم ہی پیچھے جاتا ہے تو مارتا بانو اگر میں اتر جاؤں ہنمان اتر جائیں تو اس کے ایک بانو کے بعد تیرا پتہ ہی نہیں چلے گا تو تیرا رت کہاں گیا ہے تو احیمان مت کر دھنیواد کے لائک نہیں ہے وہ تیرے سے بہت زیادہ بلوان بہت کلاکار ہے لیکن پھر بھی کرشن بھگوان جس کے ساتھ میں ہے بجے اس کی ہوتی ہے کرشن بھگوان جیسا تمہارا مارک درشک کوئی صدگرو ہونا چاہیے کینگ پھشر ہوایزہز کمپنے کے مالک بجے مالیا کے پاس میں دھن بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے بدھی ہے لیکن کوئی کرشن بھگوان جیسا صدگرو نہیں تھا اس لئے شب بربادی کی اور چلا گیا یاد رکھنا ابھی مجھے ایک بیکتی لکھنو میں ملا لکھنو راجدھانی میں آسرم بنانے کا میرا ویچار تھا میرا ویچار ہے بھارت دیش کی جتنے پردیش ہیں سم میں ایک ایک آسرم ہونا چاہیے کہیں بھی میرا کوئی مجھ سے جڑا ہوا بھکت جائے تو اس آسرم میں پھٹ سے رہے جا اس کا من ہو جائے دیکھنے کے لئے گوہ دیکھوں تو ٹینسن کرتا ہے کہاں رہوں گا کہاں بسوں گا سیدھے ایڈرس لیجئے اور میرے آسرم میں رہیے اور گوہ دیکھیں اور گوہ سے آجئے کسی کی اچھا ہو جائے تھوڑا لکھنو دیکھوں تو کہاں جاؤں کہاں رہوں تو گروہ جی کے آسرم میں جائے تو لکھنو میں اچھا تھی آسرم بنانے کی تو بھکت کا نام تھا کوئی نام بتا سکتا امار جیت مشرا تو وہ بھکت جو ہے بھکت وقت میرا نہیں تھا میرے اس پریشے نہیں تھا لیکن کیسے مل گیا ڈیوائی اس پی کانپور کا ٹی بی میں پروچن سنتا تھا اس نے اپنے بیٹے کو پھون کیا گروہ مشرا کو کہ تو کچھ بات میری مان نہ مان لیکن ٹی بی میں نو بجے رات کو پروچن آس تھا بھجن میں ان کا سن لے بس ہم خوش آئے تو اس نے سنا تو رائی ورلی چلے میں میرا پروچن تھا یوپی کی بات اسی سال کی بات وہ آیا اور گروہ منتر لیا اور کم میلا کی لیے پانچ بوری شکر بھی دیا ہے پریاد کم بھنڈارہ کی لیے اور گردیچہ بھی لیا اس نے اپنے باپ کو کہا میں گروہ بنا لیا ہوں باپ بولا باپ تو باپ رہے گیا لیکن تو تو میرے سے آگے نکل گیا میں تو پروچن ہی سنتا ہوں کچھ نہیں کیا تو اس بچے سے ہمارے سنت جی نے کہا گروہ جی آشرم کام بنانا چاہتے لکھنو میں کوئی جگاڑ ہے کیا تو اس نے کہا کہ میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں ان سے ملا دیتا ہوں ان سے ملایا تو چھے سو بیگے جمین کا پلاٹ دکھایا کہا اس میں کہیں بھی لے سکتے ہیں چھے سو بیگے ہم کو تو ایک بیگہ چاہیے تھی اپنا تھوٹا ہو جائے اتنا کہاں بنا پاؤگے بڑا تو بولے اس سے ملا دیتے ہیں آپ کو جس کی جمین ہے امرجیت مصرہ سے اس سے ملایا تو اس نے کیا کہا گروہ جی کتنی جمین چاہیے تو ہم نے کہا ایک دو بیگہ بس بولے نہیں کم سے کم پچیس پچاس بیگہ بھونا چاہیے اور جتنی آپ لوگیں اتنی میں دان کرنگا ایشہ بولا تمہیں نے کہا دما دم مست کلندر گروہر کا پہلا نم کام ختم ہو تو میں تو اس کے ساتھ ایک گھنٹے میٹنگ چلی ملی سسنگ بھی تھوڑا سنایا اس کی بات سنا بہت بدھیمان بکتی پھر اس نے ہم کو ایک کارکرم میں بولایا درگا جاگرن کا کارکرم تھا لکھنو شہر میں اس میں پربحن کیا پھر اپنے گھر لے گیا تو سب سونے چاندی کے برتن نہیں بولے اس میں ایک بار نہ ستاپ کرو گے یہ برتن میں دوبارہ نہیں کھانا ہو سکتا کوئی جھوٹا کر دے تو نہیں آئے گا دوبارہ آپ کے لئے ہم نے کہا یہ تو راجات بھی مل گیا ہم نے کہا کتنی جمین ہے آپ کے پاس بولے گردیو لکھنو کے آس پاس میں بھی ہوگی کم سے کم دو چار ہجار بھی تو ہم نے کہا یہ تو راجات بھی ہے تو بولا یہ تو حسرم ایک جھٹکے میں بنے گا لیکن سوال اس بات کا ہے میں دھنوان ہو گیا ہوں بستی جلے کا رہنے والا ہوں میرے باپ نے کہا تھا کھیتی کرو میں نے کہا نہیں کروں گا لکھنوم رہوں گا بولا بھیک مانگو گے میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آؤں گا تب جب بستی جلے کا سب سے دھنوان آدھ بھی بنوں گا تو بستی جلے کا سب سے دھنوان بن گیا تب اپنے گاؤں گیا تھا میں لیکن گردیو اس لمبی یاترہ میں دکھ بہت ہوئے پر اب میں دھنوان بن گیا تو میرے لیے خطرہ بہت ہے اب اس عمر میں بیالیس سال میری عمر ہے مجھ کو کوئی گرو چاہیے مجھے سند چاہیے اور اس کا گیان چاہیے بھکتی چاہیے انتہ یہ من ایسے بگڑے گا جیسے بجے مالی یا کنگ پیسر ہوای جہاز کے مالک کا بگڑا ہے سب دھرا سائی ہو جائے گا اس لئے لگتا ہے بھگوان نے صحیح وقت پر آپ کو بھیجا ہے میرے دل آپ میرے گرو بن گئے آپ کی شرن پھر اس نے بتائی کہانی کہا میں ہوا مورچا کا کوسہ دھچ بھی ہوں بھاجپا کا یہ عدیت تنات میرا دوست بھی ہے اور میرے ان کا بہت پکا ساتھی ہو اور بہت بڑا فنڈ تو ان سے دلاؤں گا میں تو ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے کھلی من میں سوچا گیا ہے تو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ جب جوانی آنے لگ جائے اور جب آپ کو دھنوان ہونے کی استثی پیدا ہونے لگ جائے کاروبار بڑھنے لگ جائے گاڑی آنے لگ جائے گھر میں لادیاں آنے لگ جائے اور مکان اونچے اونچے آپ کے بننے لگ جائے اس سمیں آپ کو ستھسنگ کی بھکتی کی گرو کی بہت بڑی جرورت ہے کیونکہ ہوای جہاز جب بہت اونچے آکاس میں اٹھتا ہے تب زیادہ ساوڈھانی کی جرورت ہوتی ہے جب پلیٹ پھارم پر کھڑا ہے تب وہاں زیادہ ساوڈھانی کی جرورت نہیں ہے تمہاری زندگی کی بکاس کا ہوای جہاز اوپر اٹھا ہے اب کوئی گرو کی کرپا چاہیے انتھا یہ ہوای جہاز پڑھ سکتا راوڈ کے پاس میں دھن تھا بدھی تھی بدھتا تھی سونے کی لنکہ تھی سونے کے بیڑھ تھی سونے کی دیوالے تھی آج کل ایک عورت کو کوئی سونے کا پھول مل جائے تو بھی پھولی نہیں سماتی مندودری کے پاس میں کتنا سونا بیڑ بھی سونے کا کرسی بھی سونے کی میج بھی سونے کی دیوال سونے کی چھت سونے کی پوری لنکہ سونے کی اور اس کے اندر مندودری رہتی تھی اور راوڈ رہتا ہے لیکن راوڈ کے پاس سب کچھ تھا پر کوئی گرو نہیں تھا کوئی ستسنگ نہیں تھا بھکتی نہیں تھی اس لئے راوڈ کی لنکہ راکھ ہو گئی اور بھگوان راوڈ کے پاس میں سونے کی ایک کٹیا نہیں تھی لیکن بن میں جا کر راوڈ بھگوان بن گئے کیونکہ ان کے پاس گرو تھا ستسنگ تھا بھکتی تھی اس لئے وہ بھگوان بن گرو کا بہت بڑا مہت ہے اور گرو کشا گرو ہو نا چاہیے سمجھ نا یہ شدرشن ماترین منس سیاعت پرشن سویم بھو یاد درتی سانتی سا بھویت پرمو گرو جس کے درشن سے من میں پرشن تا آہرد میں شانتی آ جائے اور جس کے ملنے سے دل میں دھر آ جائے گھبرہ ختم ہو ہمت آ جائے پرکرم آ جائے تو سمجھ لو یہ پرم گرو مل گئے ہیں اور ان کی شرڑ لینا چاہیے بیرہ گرو گرو ہوں ایش گرو کی شرڑ میں چانا راج بیر بھدر مزدوری کرنے لگ گئے اتنی گریبی آ گیا تو ان کی پتنی نے کہا کہ آپ نے بہت پنی کم آیا ہے تو مانک چند ساح سب کا پنی کھری تے ہیں پنی کے بدلے سونا چاندی دیتے ہیں تو ان کے جاؤ پنی بیچ دھو اپنا تو راج بھیر بدر نے اپنی پتنی سے کہا وہاں تک جانے کے لئے راستی کھاؤں بنا کر کھا لینا چلے جانا آٹا دے دیا تو راجتے میں ایک شروع آیا اس میں اشنان کیا اور وہاں باٹی بنایا اور جب کھانے بیٹھے تو ایک بھوکھا آدمی ہو رہا گیا وہ مانگنے لگا باٹی تو دو باٹی اس کو دے دیا اور دو سویم کھا لیا اور پھر مہان بکتی ہے لیکن کسی سمشہ میں فسا ہوا بٹھایا پریم سے کہا پنی بیچنے آئے بولے ہاں بولے ایک کاغذ پر پنی لکھ کر کے دے دیجی اور دھرم کی تلہ پر رکھ کر تولہ جال تون نے کاغذ پر پنی لکھا جو راجتے اس سمی پنی کیا تھا گوہوں کا دان کیا تھا برم پنی کا بھند سمی کیا تو اس پنی کا وجن ایک کھلو بھی نہیں نکلا دس گرام بھی نہیں نکلا اور پنی کا لکھا ہوا کاغذ بہت حلقہ ہوگا تُو وہاں کے کرمچاری حسنے لگے کہ جھوٹ جھوٹ پنی لکھ دھرم کہ تلہ پر چڑھا رہے ہو یہاں پر جھوٹ نہیں چلتا ہے سچ لکھو اگر کچھ کیا تو راجہ سنکوچ میں پڑ گئے تھا تو مانک چندساہ نے کہا سنکوچ مت کیجئے یہ بتائیے یہ پنی تم نے کب کیا تھا تو اس نے کہا یہ پنی ہم نے جب راجہ تھے تب کیا تھا بولے راجہ جب نہیں رہ گئے اس کے بعد کبھی کچھ پنی کیا ہے بولے ہاں کیا ہوں بولے ابھی آ رہا تھا راستے میں چار باٹی بنایا تھا تو دو باٹی ایک بھونکھے آدمی کو ہم نے دان دی بولے وہ پنی لکھو جرہا کاغس پر تو اس کو کاغس پر لکھ کر دھرم تلہ پر چڑھایا تو دھرم تلہ نیچے بیٹھ گئی تو مانک چندساہ نے سونا چاندی دوسرے تراجو کے پلڑے پر چڑھایا تو بھی وہ تلہ نہیں اٹھی پورا چڑھایا پھر بھی نہیں اٹھی تو مانک چندساہ نے کہا کہ میرا کھا جانہ کھالی ہو گیا لیکن تیرا پنی بہت بڑا پنی ہے جتنا دے سکتا ہوں لے جاؤ اب اس کے اترکت نہیں ہے میرے پاس گھوڑے مگایا بیل گاڑی مگایا اس میں سب لاد کر سونا چاندی اپنی پتنی کے پاس راج آیا پتنی نے کہا آپ سینہ بنائیے راج محل بنائیے اور سینہ بنا کر کے اپنے راج کو پرابت کرنے کے لئے اس پر چڑھائی کیا چڑھائی کیا اپنا راج واپس لیا تو رانی نے کہا یہ کس پنی سے اتنا دھن ملا تھا تو راجہ نے کہا جو راجہ جب تھے وہ پنی کیا تھا اس میں ایک گرام بھی پنی نے نکلا جو تم نے آٹا مانگ کر کے دیا تھا ہم نے باٹی بنا کر کھانے جا رہے تھے سرور کنارے وہاں ایک بھونکھے آدمی کو دو باٹی ہم نے کھانے کو دیا تھا اس کے پنی کے وجن سے یہ سب ملا ہے یاد رکھنا آپ جو پنی کرتے ہو اگر پنی صحیح پنی ہے تمہارا تو اس پنی کے اوپر تینوں لوک کا دھن سمپت تول جائے گا لیکن تمہارا پنی بھاری ہو جائے گا بھونکے کو بھوجن ننگے کو چیر ایسا کرتے سنت کبیر بھونکے کو بھوجن ننگے کو چیر ایسا کرتے سنت کبیر بھونکے کو بھوجن سنتوں کو چیر ایسا کرتے سنت کبیر ایسا کرتے سنت کبیر یہ تمہارے پنی سے تمہاری سنتان اچھی ہوگی سنتان بدھیمان ہوگی سنتان ایجوکیٹڈ ہوگی بیل کولیفائیڈ ہوگی اور آپ کی گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی آتما پرکٹ ہو جائے گی جو سارا بھندار کھل جائے گا اس لئے پنی کیجئے آپ کا جیون پنی بھرا ہو آپ کے جیون میں شک شانتی ہو ایسی میں شک کامنا کرتا ہوں اور بھائیو بہنو ایک سجن نے پوچھا ہے کہ کبیر شاہب اس طرح سے آشربات کیوں دیتے ایسے چھٹکی کیوں بانتے یہ انگوٹھا اور یہ پہلے انگولی یاد رکھنا کبیر شاہب اس لئے آشربات دیتے ہیں کیے پیارے بھکتوں جیسے میں نے انگولی جھکا کر کے اور انگوٹھا یہ ہاتھ کی ہتھیلی کا راجہ ہے یہ راجہ بھی جھک گیا اور یہ انگولیاں پرجا کے سمان جھک گئیں جب دونوں جڑ گئے آشربات مل گیا تم گریب ہو تو بھی جھک جانا اور امیر ہو تو بھی جھک جانا تو تم کو سب کا آشربات جرور ملے گا اس لئے انہوں نے ایسے چھکا کر دیا جن کا منہ سانت رہتا ہے دکھی رہتا ہے ٹینسن رہتی وہ لوگ ست ساہیت سینٹر پر جا کر کے دھارمک پوستکیں خرید کر کے پڑھیں اور ساتھ میں پینڈرائی پربچن کے میموری کارٹ خرید کر سنیں تو ان کو سانت جن کے گھر میں بھوت پریت کا پرہاو ہے وہ اپنے گھر میں مہان سانت کا پھوٹو لگائیں تو بھوت پریت کا پرہاو ختم ہو جائے جس سمیں انگریزوں کا ساسن تھا انڈین بیکتی وہی کام کرتا تھا اس کو دس روپے ملتا تھا اور انگریز وہی کام کرتا تھا اس کو بیس روپے ملتا تھا تو انڈین لوگوں نے کہا کہ کام وہی ہے بیتن ڈبل کے تو انگریز افسر نے ایک انڈین آدمی کو بلائیا اور دوسری انگریز کو بلائیا اور دونوں کو دس دس روپے دیئے اور کہا جاؤ مارکٹ سے ناستہ کر کے آجو دونوں ناستہ کر کے لوٹے افسر نے حساب لیا تو انڈین بیکتی بولا کہ میرا ناستہ ایک روپے میں ہو گیا ہے نو روپے بچ گئے نو بچا کے لائے انگریز بولا میرا ناستہ دس روپے میں ہوا ہے پانچ روپے کم پڑھنے تو اس کا پانچ روپے بیتن بڑھا دیا گیا اور انڈین کا نو روپے گھٹا دیا کہ تجھے جرورت ہی نہیں اسی پورا جگے لینا چاہیے اب اتنی دور سے ہمارا آپ کا ریشتہ جڑے نیپال بڑھر سے نیپال کی شیمہ پر ہمارا جنم بھی ہوا ہے اور نیپال کی شیمہ پر ہمارا آشرم بھی ہے نیپال کی وہاں جلوائی ہو ہے پیشش تھنڈی ہوتی ہے دو مہینے سورج کا درشن نہیں ہوتا ہے جہاں اٹھاسی ہجار رشی مونیوں نے تپ کیا ہے نیمی شارن تیرتھ میں وہاں پر میرا جنم ہوئا ہے جہاں اٹھاسی ہجار رشی مونی یہ بھاگوت میں پرشنگ آتا ہے وہ ہمارا جنم استھلی ہے اور جنم کے پہلے سے میری ماں نے سوچا تھا کہ میرا ایک بیٹا شنط ہو جائے اور یہ بھی سوچا تھا کہ مہان شنط بنے شادھرن شنط بنے تیجشش بھی ہو یسس بھی ہو اوجس بھی ہو تپس بھی ہو کیرتوان ہو بدھمان ہو بدھو نات نہ ہو ایسا اس نے ایک شنط کا درشن کیا تھا اس کو دیکھ کر سوچا تھا کہ میرا بھی بیٹا کوئی ایسا ہوتا پرشن دیتا بھجن سنا تھا تو میں جب تیرہ سال کا تھا تو میری اندر شنط بننے کی اچھا ہونے لگے تو میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا اور ایجوکیشن پرات کرو لو اس کے بات جائیے پوشٹ گریجیٹ ایجوکیشن پرات کیا اس کے پاس شاعت ماں نے کہا کہ جلدی گھر سے نکل جاؤ دوبارہ لوٹ کر ادھر مت آنا یہاں ضرورت نہیں ہے تمہاری ضرورت پورے بش کو ہے پورے دیش کو ہے اس گاؤں سے محمد کی جی اس گھر سے محمد کی جی آپ جائیے پیتا جی نے کہا جانے نہیں دوں گا تو ماں نے کہا کہ ان کو رکنا ہی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کے لئے جنم لیے ہی نہیں ہے ان کا جنم پوری ورڈ کے لئے ہوا ہے یہ جائیں گے ہی رہ نہیں سکتے ہاں اور ماں نے کہا جلدی جائیے ٹائم پاس ہو رہا ہے اکیس سال کے عمر میں ہم گھر چھوڑ دیئے گرو کی تلاش میں لگ لے سیکڑوں گرو ڈھوڑا میں نے گرووں کے ہن جا جا کر کے رہا لیکن ہمیں زیادہ تر لپھاڑیا گرو بلے کوئی گانجا پی رہا کوئی بیڑی پی رہا کوئی شگرٹ پی رہا کوئی پان تماکو کھا رہا کوئی اثنان نہیں کرتا گندگی رکھتا ہے کوئی گالی بھی بکتا ہے کوئی عورت کو رکھتا ہے تو میں نے کہا یہ کوئی گرو ٹھیک نہیں ہے گرو اے